یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں یہ جانواروں کے پانی پینے کی جگہ ہے ہوجی جسے ہم بولتے ہیں یہ ہمارے نہانے کے لیے حاجی صاحب دیکھنے والوں کو کیا بولیں گے کوئی نہیں جنہوں نے نہانے آجیں حاجی صاحب چلے نہائیں حاجی صاحب ایک دم سا نیچے کیوں گئے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی میں جائیں تو تھنڈ لگتی ہے ابھی نیچے آ گیا ہوں جی پانی ابھی ہم موٹر چلاتے ہیں موٹر کا بٹن ہم نے ادھر قریب لگایا ہوئے تاکہ اگر بندہ رکھانا ہے تو نیچے اپر کی داننا نہ پڑے بائی نکل کے ابھی بس انتظار کرے پانی آ گیا یہ ہے پانی ہماری گاؤں والے لوگوں کے باس یہ ہی چھوٹی موٹی انجوائیمنٹ ہوتی ہے جو ہم ایسے کر دیتے ہیں باقی جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لاکھ رہی ہو گاؤں کی لایف اچھی لاکھ رہی ہو تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب دیتے گا پانی پھلی پہ ہو گیا میرا پانی پھلی پہ ہو گیا چلی میں کھلا نہیں پا رہا تھا تو ادھر پہ یہ ہماری لایف ہے تو جن دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو گاؤں کی لایف اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب دیتے ہیں باقی پینسی وغیرہ یہ یہاں سے ادھر سائے میں باندھی ہیں تو یہ ان کی کھرلی ہے ابھی اس کی سفائی کرنے والی ہے تھوڑی دیر تک اس کی سفائی کرتے ہیں بکریاں اپنی اس سائیڈ پہ باندھی ہیں فصل میں تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر لیں یہ میں نے بکریوں کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے آجی صاحب بیٹھ گئے نہانے کے لیے اب بھی بس جاتے ہیں تھوڑی دیر یہ بینسو کا شپیشل جس طرح ہم کھاتے ہیں نا شوک میں خلوہ بدامو کا اس طرح یہ بینسو کا ہے اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے کیا کیا ہے یہ کیا کیا نہیں یہ اس کا یہ ہینڈل ہے بہت لمبا تاکہ آگ کی گرمائش ہم تک نہ پہنچ سکے دور سے اس کو بندہ آسانی سے ہلا سکے یہ تماکو ہے یہ بینسو ہیں اور بینسو کے دشمن اوپر کوئے یہ سیل مرگ ہیں باقی ہم نے دے دی ہیں ابھی یہ مارے پاس صرف دو ہی بچے ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہے باقی یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے درخت لگائے ہیں اس سائیڈ پہ ہم نے ڈیرہ بنایا ہوا کچھ ہی عرصہ ہوئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے درخت لگائیں ہیں ابھی تاکہ وہ بڑے نہیں ہوئے باقی بکنیوں کے انشاءاللہ قریب سے پھر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ویڈیو ابھی ہم نہ آتے ہیں یہ خجور کا پودل آیا ہے ہم نے اللہ کرے لگ جے تو یہ مرچے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ مرچے ہم نے اس سے اتار بھی لئی ہیں اور وہ خوشک بھی ہو چکی ہیں تو ابھی تھوڑے عرصے بعد انشاءاللہ وہ ہمارے ہانڈے کے لئے تیار ہو جائیں گی یہ ہماری بلاک فیکٹری کی جو مشینیں وغیرہ ہیں وہ پورا سارٹ اپ ہے ایک مشین ہمارے بھائی کے دوست ہیں وہ لے گئے ہیں کچھ دنوں کے لئے یہ انار کا بوٹا لگایا ہے بوتر ہیں جی لکے کو بوتر تو ابھی آپ کو اپنا ڈوگی چک رہتا ہوں یہ جو چھوٹی ٹرالی ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ادھر آ جاؤ ہمارے ویور نے آپ کو دیکھنا ہے یہ ہے جی ہمارا ڈوگی یہ رات کو ہم اس کو کھول دیتے ہیں جن کو اس طرح بان دیتے ہیں یہ رکشا جی پٹھے لانے کے لئے چارہ وغیرہ یہ ہلے وغیرہ اسی طرح پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم نے ترتیب سے نہیں رکھا وہ کچھ اس سائیڈ پہ ہیں آپ پڑی گھروں میں نہیں